انتظامی افسران انتظامی افسران انتظامی افسران اب تین سو کا چکر لے کے جا رہے ہیں دو سو کا پیٹرول ڈلوارہے ہیں سو روپیا سارا بچے گا کھانا کھائیں بچوں کو کمائیں کیا کریں پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ مہنگائے کی چکی میں پیسے عوام کی چیخیں نکل گئیں جنوبی پنجاب کے عوام نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کہا حکومت غریبوں کو زندہ درگوھ کرنا چاہتی ہے آئی ایم ایف کی ایمہ پر عام شہریوں کا جینہ محال کر دیا گیا سیاست دان عوام کو ریلیف دینے کے بجائے اقتدار کی جنگ میں مطروف ہیں پیٹرول میں اضافہ کی وجہ سے ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے ہم گھر سے نکلتے ہیں یہ عید کو دیکھ کے لسٹ بناتے ہیں یہ چیزیں لے کے آنگے لیکن بزار پہنچے ہیں ہم آدھی چیزیں نہیں خرید پاتے اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں اگر عالمی لیول پہ دیکھیں تو پہلے بھی بہت مہنگائی ہے اور حکومت نے دس روپے اور بڑھا کر غریب عوام کو ظلم کی چکی میں پیسنا شروع کر دیا عوام پہلے بھی دربدر کی ٹھوکرے مہنگائی کی وجہ سے کھا رہی ہے اور انہوں نے دس روپے بڑھا کر اور ظلیل و خوار کر دیا ہے عوام جائے تو جائے کر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ سے مشکلات بڑھیں گی کہ رائے نہ بڑھائے تو ٹرانسپورٹرز کے چلے تھنڈے ہو جائیں گے صدر ٹرانسپورٹ اونر اسوسییشن جنوبی پنجاب رانہ محمد اثر کی روحی سے گفتگو کہا کرائے بڑھا کر عوام پہ مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے عوامی سواری موٹر سائیکل بھی پہن سے باہر ملتان میں موٹر سائیکل مارکیٹ ویرانی کا منظر پیش کرنے لگی سپیر پارٹس کی قیمتوں میں بھی ہوش با اضافہ شہریوں نے بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی چھوٹی عید کی بڑی تیاری منفرد نظر آنے کے لیے خریداری جنوبی پنجاب کے بزاروں میں رش کپڑوں جھوٹوں کی دکانوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں رات کے تک بزاروں کی رونہ کے بحال بزار کا رکھ کرنے والے شہری مہنگائی کا رونہ روتے دکھائی دیئے ریٹ ڈھگنا حکومت سے عید پر خصوصی ریلی فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا بے روزگاری میں کمی اور سرمایہ کاروں کی حوصلہ افضائی مزیرالہ پنجاب موسیر نقوی کا تاریخی فیصلہ پنجاب بھر میں پیٹرول پمس کے عرصہ دراز سے زیرلتوہ اینو سیز کو یکم مئی تک جاری رکھنے کا حکم مطالبہ حکام کو تمام اینو سیز پندرہ روز میں اکلئر کرنے کی ہیدار قانونی تقاضے پورے کر کے پیٹرول پمس کے اینو سیز کا اجراء کیا جائے موسیر نقوی کی اینو سیز کے اجراء میں شفافیت کو یقینی بنانے کی ہیدار ملتان شہر میں تجاوزات کی بھرمار انتظام یا خاموش آپریشنز کاغذی کاروائیوں تک محدود پرانا شجابات روڈ پر ٹرافک جان حادثات معمول سڑک پر براجمان ریڈی بانو کو بھی نہ ہتایا جا سکا میوسپل کارپوریشن کے افسران پر منتلی وصول کرنے کا الزام ملسی میں سبزی منڈی روڈ عرصے سے ٹوٹ پوٹ کا شکار دول انہیں سے علاقہ مکین سانس کی بیماریوں میں مقتلع کسانوں بیپاریوں اور آٹھیوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ملتان کسٹم انٹیلیجنس کی اس مگلس کے خلاف کاروائی جاری سترہ کروڑ سے زائد مالیت کا نون کسٹم سمان کب سے ملے لیا کیا کسٹم انٹیلیجنس کے مطاقہ نون کسٹم سمان میں کپڑا ایرانی چوپر سکمڈ مل پاوڈر جوز وغیرہ شامل ہیں کاروائی ڈاکٹر کسٹم انٹیلیجنس سعید ایسد کی حدار پر کی گئی عوامی سواری موٹر سائیکل بھی پاہن سے باہر ملتان میں موٹر سائیکل مارکیٹ ویرانی کا منظر پیش کرنے لگی سپیر پارٹس کی قیمتوں میں بھی ہوش با اضافہ شہریوں نے بڑتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی چھوٹی عید کی بڑی تیاری منفرد نظر آنے کے لیے خریداری جنوبی پنجاب کے بزاروں میں رش کپڑوں جھوٹوں کی دکانوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں رات کے تک بزاروں کی رونہ کے بحال بزار کا رکھ کرنے والے شہری مہنگائی کا رونہ روتے دکھائی دیئے ریٹ ڈھگنا حکومت سے عید پر خصوصی ریلی فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا بے روزگاری میں کمی اور سرمایہ کاروں کی حوصلہ افضائی مزیرالہ پنجاب موسیر نقوی کا تاریخی فیصلہ پنجاب بھر میں پیٹرول پمس کے عرصہ دراز سے زیرلتوہ اینو سیز کو یکم مئی تک جاری رکھنے کا حکم مطالبہ حکام کو تمام اینو سیز پندرہ روز میں اکلئر کرنے کی ہیدار قانونی تقاضے پورے کر کے پیٹرول پمس کے اینو سیز کا اجراء کیا جائے موسیر نقوی کی اینو سیز کے اجراء میں شفافیت کو یقینی بنانے کی ہیدار آئین پاکستان سب کے لئے مقدم سپریم کورٹ آئین پر عمل درامت کروا رہی ہے نایف شدہ تحری کے انصاف ملتان شیخ واجد چوکت کی روحی سگفتگو کہا پی ٹی ایم الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے جیپیٹی کمیشنر راجنپور ڈاکٹر منصور بلوچ کا تحصیل روچھان کا دورہ گندم خرید مرکز عمر کورٹ اور مٹوا کا جائے سالیا گندم خرید مرکز عمر کورٹ پاکستانوں کے لئے سہولیات ٹھیک نہ ہونے پر سینٹر انچارج کو وارننگ جنوبی پنجاب میں گندم خریداری مہم جاری دی سی بھکر نے گندم خریداری کا افتضاء کر دیا ڈاکٹر نور محمد آوان کا کہنا تھا گیارہ لاکھ دس ہزار بوری گندم خریدنے کا حدف ہے ڈیوٹیاں لگا دیں دسیہ وسائل برورکار لائے جائیں گے ادھر کمیشنر سرگوداز ملبھٹی اور ڈیپیٹی کمیشنر شویب علی کا دورہ آسیہ والا گندم خریداری مرکز پر انتظامات کا جائزہ ہدایات چاری کی ملتان دھوین میں کپاس کی کاش جاری موسمی شدت سے بچاؤں کے لیے گیٹی کاش بہترین قرار کاش کاروں کے مطابق تجہرات بڑھنے کی وجہ سے پوزو کا آگاو بہتر ہے امید ہے اس سال پسل موسمی شدت سے محفوظ رہے گی ڈی جی خان جمک خانہ کلپ میں صحافیوں کے لیے افتاری کی تقریب منقد ہوئی کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر آرپیو سجاد حسن خان کی مذبانی میں افتاری کا احتمام کیا گیا ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر رزوان نرزیر محمد اصد چاندیہ شریک کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا کہنا ہے صحافت معاشرے کا چوتھا ستون ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے میڈیا آنکھ اور کان کا کردار ادا کرتی ہے اور ملتام محمد بن قاسم بلائن سنٹر کا احسن اقدام ایت کے موقع پر محسطہ افراد میں گفت تقسیم کیا گئے بسارت سے محروم ساٹھ افراد میں ایت گفت تقسیم چئر پرسن بلائن سنٹر سابدیا کرمانی کا کہنا تھا ایت کی خوشیوں میں نابینہ افراد کو بھی یاد کرنا ہمارا فرض ہے ہر سال نابینہ افراد میں ایت کے تحائف تقسیم کرتے ہیں